تو بولیٹی میر باجستھان سے پہلے ہم کرناٹک کی سیاست کی دراصل بات کرتے ہیں جو چند لمحوں میں تصویر صاف ہو جانی ہے کہ آخر وہاں کا بھاوشہ کیا ہے تو کرناٹک میں سوامی سرکار کا کیا ہوگا اس سوال کا جواب آج ہر کسی کو مل سکتا ہے کرناٹک ویڈھان سوڈا میں وشواس مت پرستاو پر بحث کے بعد ووٹنگ ہوگی وشواس مت پر بحث کے دوران کانگریس بی جے پی اور جے ڈی ایس میں خوب شبدوان چلے بی جے پی نے کانگریس جے ڈی ایس گھر بندن پر وشواس مت کے لیے ووٹنگ ٹالنے کا روپ لگایا یدوڑ اپنا نے سرکار کے علپ مت میں ہونے کا روپ لگایا اور بہومت نہیں ہونے کے کارن فلوٹ ٹیسٹ ٹالنے کی بھی آروپ لگایا گیا کانگریس اور جے ڈی ایس نے بھی جی توڑ محنت کی ہے کسی طرح سے باقی ویڈھائک واپس آ جائے لیکن باقی ویڈھائک ممبئی میں ٹٹے رہے ہیں وہ کرناٹک واپس آنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں دو نردلیہ ویڈھائکوں نے بھی سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا نردلیہ ویڈھائک فلوٹ ٹیسٹ کو لے کر سپریم کورٹ پیچھے لے گئے لیکن ترن سنوائی سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اس بیچ خبرائی کی مکہ مندری ایچڈی کمار سوامی آج کرناٹک کے راجپال سے مل کر استیفہ سوپ سکتے ہیں لیکن ابھی تک سوامی نے گورنر وچو بھائی والا سے ملاقات نہیں کی ہے اب امید یہ ہے کہ فلوٹ ٹیسٹ کے بعد کرناٹک کے ناٹک سے پردہ اٹھ جائے گا آگے کیا ہوگا کون سرکار بنائے گا اور کون مکہ مندری بنے گا یہ تو فلٹ ٹیسٹ اور باقی ویڈھائک تائے کریں گے لیکن بہت حد تک یہ صاف ہو چکا ہے کہ کمار سوامی کی سرکار کا آج آخر دن ہے وہ راجپال سے مل کر استیفہ سوپ سکتے ہیں اور اس بیچ اگر بیجے پی خیمے کی بات کریں تو اتصاق کے ساتھ ساتھ منتھن اس بات کو لے کر کہ اب اگلا چہرہ کون ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ویڈھائکوں کے باقی رکھ کو دیکھیں تو ظاہر سی باتیں کی زیادہ کانفیڈنس میں بیجے پی بھی اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ آگے بھوشی میں کرناٹک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تیرہ مہینے کی سرکار کو گرنے میں وقت نہیں لگا تو آگے اگر سول سمجھ کر فیصلہ نہ لیا جائے تو شاید ایسی ہی صورت ایک بار پھر سے وہاں پہ دیکھنے کو ملے اس بیچ ہماری سیوگی اور دلی بیرو چیف آدیتی ناغر ہماری ساتھ جڑی ہے آدیتی کرناٹک کی تصویروں سے ہم لگاتار واقف کرا رہے ہیں اپنے درشکوں کو کیا کچھ ہونا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تصویر چند لمحوں میں صاف ہو جانی ہے لیکن دلی میں کس طریقے سے منتھن کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے بی جے پی خیمے میں منتھن سی ایم کے نام کو لے کر چل رہا ہے بلکل ریمہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب صحیح سے آج پتاکست ہوا ہے کرناٹک کے پورے پرکرن کا تو اب یہ ساتھ کو لگا ہے کہ بھارتندہ پارٹی کی سرکار وہاں پر بن جائے گئے ساتھ بجھے کا سمجھ تھا جب یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ جو مکہ منتری ہیں وہ گورنر کے پاس جا کر اپنے سپا دے دیں گے لیکن پسلے لگاتا جو ختم کرم رہا اس میں سپریم کورٹ کا بھی پورا رول رہا لیکن اس کے علاوہ جو جی ڈی ایس کے ورکومنے سرکار جو وہاں پہ تھی مکہ منتری لگاتا بہت کی مانگ کر رہے تھے اور اس وجہ سے تین منتر کی شروعات کی اگر بات کرے سپیکر اور سپریم کورٹ جج کے دیچ تو بھی لگاتا تناتا نہیں رہی اس میں ایوگیتا سے لے کر سپریم کورٹ جو ختم کر رہے تھے آج بھی دو ایم ایل نے پیٹیشن فائل کر کے کہا کہ جان بوچ کر چیفہ نہیں لیا جا رہا ہے سپیکار نہیں کیا جا رہا ہے اور جو مکھے منتری ہیں وہ بیماری کا بہانہ کر کے اس کو تالنا چاہ رہے ہیں اور اس بید میں جو وہ پندرہ ودایت ہیں جو باغی ودایت جن کو کہا تھا ان میں سے پانچ ودایتوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس سے سرکار برانے کی قواہ دے لیکن اب یہ پوری پرکرن جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے کانگریس اور جیڈیس تو مل کر لگاتار کوشش کی کہ سرکار روگتا ہے حالانکہ اس پر کانگریس کا بہت بڑا رول خاز ہے تمام سیجے رہی لیکن اب سلحال کسپیر یہ صاف ہے انتظار ہے اس پرکرن کہ جب چیفہ دے میں جائیں گے اور اس کے بعد بیجو پی سرکار بنانے کی سرکی میں یہاں پر آئے گی حالانکہ جو کیندرے میں ایک کا سرکار جاتا ہے کہ آپ کے پریسیدنٹ رول لگیا اور اس کے علاوہ جو اس پال کے انترین میں چناؤ ہونے ہیں اس پر چناؤ ہو لیکن یہ بھی ایورپا کسی بھی بہت سارے ایسے ودایق ہیں جو یہ بھی ایورپا موقت منترین نہیں بنانا جاتے بیلکل بیلکل لیکن اس بیچو لگاتا سمپرس میں عشوک گیلوگ بھی ہیں اور بیجی پی کے نیکہ بھی ہیں تو کانگریس اور بیجی پی چلیے عدیتی جیسے ہی اس بات کی پوشتی ہو جاتی ہے کہ کمار سوامی کے پاس سارے وقلب ختم ہو چکے ہیں اب وہ استیفہ دیں گے اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کا روح کریں گے کیونکہ موجودہ وقت میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کرناٹکہ کو لے کر فلحال تمام جانگاری کے لئے شکریہ